میں عزل سے مریضے ویلائے حیدر ہوں اور دعا کرو یہ میرا مرض کبھی ٹھیک نہ ہو میں عزل سے مریضے ویلائے حیدر ہوں دعا کرو یہ میرا مرض کبھی ٹھیک نہ ہو اور علی کے نام سے جس کی نماز باطل ہو میری دعا جناغہ میں وہ شریک نہ ہو اب آپ کے سامنے خطیب الاس وقیل سادا فاضل الکتدہ جناب علامہ حاجی علی ناصر حسینی آپ تلہارہ ذکر علی عباب بیان فرمائیں گے جناب علامہ علی ناصر حسینی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابل کاسب محمد وعالیح الطیبین الطہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقط قالا سبحانہ تعالی فیقلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَقْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَقْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِقَانِ أَحْقُ بِالْأَمْنِ إِنْكُنْ تُمْ طَالَبُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَائِكَ الْحُمُ الْأَمُ وَحُمْ بَحْتَدُونَ صدق اللہ علی علیہ لعظیم صلوات caste عcap Ю بحمد وحل بیتر حsil لاحل مرے مہترم سامے سورہ مبر کا دو آیتان سلسرہ گفت بوجاری آیت قائعات مجیدتا ترجمہ از حال آریات محفوظ ہو گیا ہے الحمدللہ دو موطبر نبیات اپنی امتان خطاب فرمایا کہ ہم کیسے ان سے خوف زدہ ہوجائیں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے اور پھر تمہارے پاس کوئی دلیل بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم خوزدہ نہیں ہوتے جب تم انہیں اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے تو ہم دلائر رکھنے کے باوجود ان بتوں سے کیسے ڈر جائیں گے پھر فرمان دن کہ بتاؤ کہ کس فریق کا حق ہے کہ وہ امن میں رہے پھر خالق خود فرمان دن وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دیا امن بھی ان کا حق ہے ہدایت بھی ان کا حق ہے میرے دوستو امن دیئے گفتگو پنجوے مرحلے بچے کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن عالج محفوظ ہوگی کہ اس منزل تک اسی پہنچ گئے کہ خالق کائنات نے مجاہدین نوں تھوڑی تعدادتے باوجود فتح دیتی اور انہ مجاہدین نے فساد نوں عملت تبدیل کر دیتا جدو ظالم مر جائے انہوں نے فساد عملت تبدیل ہو جانتا ہے اور خالق نے جنہوں نے حق دا مجاہد فرمایا انہوں نے دو کم کیتے اللہ دی عبادت کیتی تے تابوت سکینہ دا اعترام کیتے دو گلنا اللہ دی عبادت اور تابوت سکینہ دا اعترام جس صدوق انہوں نے اگے رکھ کے کل تک دی گفت کو جناب دا ذہن چوبے کی اگے رکھ کے وہ حملہ کردے سن بہرحال کو صندوق نقلِ کفر کفر نباشر اللہ نے سی اللہ کو علاوہ سی اللہ دے بہت پیاریاں لوگاں دے منصوب سن کسے دے کپڑے کسے دی نا لائن کچھ تختیاں سن پتھر دیاں جنات تورات دکھی سی مجھے حضرت موسیٰ دا اصاب موجود سی یہ ساریاں چیزاں دے وچ سن اس صندوق انہوں نے اگے رکھ دے سن اعترامن ہی اگے رکھ دے سن تازیمن ہی اگے رکھ دے سن پچھلی سن رکھ دے کیونکہ محترم سمیدے سن پچھلی سن رکھ دے کیونکہ تازیم کر دے سن تو دو گلنہ اگر آ جاننا جی عبادت اور احترام عبادت اور تازیم تو امن ہو سکتے ہیں یہ جو بندے چھوٹیاں چھوٹیاں گلنہ تو دوسرے مسلمانوں مشرق قرار دن دے امن جی خلد بندے چھوٹیاں چھوٹیاں گلنہ تو دوسرے مسلمانوں کافر قرار دے ایک بہت ہی بڑا مرحل ہے انہوں بندیاں سوچیاں نہیں کہ ایک بندہ اقرار توحید کر دے اقرار رسالت کر دے اور قرآن یوں اللہ دی سچی کتاب مند ہے اور بے درے گھن مشرق کیا دینا بے درے گھن کافر قرار دے دینا یہ بہت بد امنی واسن میں سوئینا بد امنی دی وجہ تو ہوں دیئے انہوں سمجھ لینا چاہیدہ ہے ساڑھے میں تو لیکن کچھ بندے سوچ دے نہیں کہ انہوں نے عقیدہ توحید ٹھیک نہیں اور انہوں نے دلیل لے دے دے نہیں کہ مندے ایک نو نے تو منگ دے چودہ کھولے میرا خیل توسی بھی کبر آگا وہ گال ہے تیم جی نا پھر یہ گال کہ یہ جناب مندے جو ایک نو ایا کا نا بودھو گا ایا کا نستائی کدھی کسے نوان دے ہو کدھی کسے نوان دے ہو باران وقت ہو یا چودہ نوان دے ہو باران و چودہ اللہ دی مخلوق نے باران بھی اللہ دی مخلوق نے بندے سمجھ دیں کہ خالق جو موجود ہے خالق کھول منگو عزیز آنگرامی قدر یہ جو کوئی شکو شبانی میں کل بھی ارز کیتی تھی کہ اس گال نا شرک کوئی نہیں ہو جاندہ وہ جو سندوق سی وہ اللہ نہیں سی فتح اللہ دیندہ سی لیکن وہ سندوق دا اعترام اندہ سی گال صرف اندہ سی کہ فتح اللہ ہی دیندہ سی وہ جو ستبرکات صدقج دیندہ سی فتح اللہ ہی دیندہ سی لیکن وہ تبرکات دے صدقج دیندہ سی وہ تبرکات دے اگر صدقے بچ اللہ دیندہ سی تو تبرکات اللہ تے نہیں ہو گئے تینا توحید میں کوئی فرق پہ ہے آخر خالق میں وہ جاں تابوت سکینہ رکھے ہیں تابوت میں سندوق سکینہ میں سکون ہوا سندوق وہ دو بچ سکون ہے سی نا ہیسی اچھا جنہی دیر تک کوئی گمر ہے اللہ فتح نہیں دیتی جنہی دیر تک کوئی گمر ہے اللہ فتح نہیں دیتی ادھا مطلب اللہ بھی ضروری سمجھ دے کہ جنہا محترم میں ادھا حترام کیتا جائے جنہا موظم میں ادھا تازیم کیتی جائے اور جنہے میں نے بندے انہی گھر سمجھ گئے نا جی کہ عبادت ہو دیئے تازیم ہو دیئے ادھا سمجھا جائے گی بڑی جلدی اور تازیم اور عبادت نوں اگر جوڑ کے بے کہہ جائے نا تازیم کمی ضروری ہے تو اسی انہوں مستحب سمجھو تو اللہ دی عبادت نوں واجب سمجھو انہوں تجھے سنت سمجھو تو اللہ دی عبادت نوں واجب سمجھو جنہا تسے کوئی زور لگ دے کوئی پورا زور دے کے عبادت نوں دی منزل تے رکھے تازیم نوں دی منزل تے رکھے لیکن ایک گن میں ہمیشہ کر رہا ہوں آج فیر گر آ رہا ہوں بہت بڑے عالم دین کڑوں فون کر کے پوچھو کہ شیطان تے لانت عبادت چھگ کے آئی سی کہ احترام چھگ گیا جبا شیطان تے لانت آئی ہے اور مضمت ہوئی ہے اور اللہ نے راندہ درگاہ کر دیتا ہے وہ عبادت تے سجدے کردہ سی تازیم تے سجدہ نہیں کیتا اور عبادت تے سجدے پتا نہیں ہوگا کنے سان کسے آدم نید ساکر میٹر میٹر تے سجدہ کردہ سی جنہیں تے سیاہ ساکر چپر چپر تے کردہ سی یہ دا مطلب سجدے نان سجدہ کیتا تے اخر زیادہ سان وہ سارے عبادت دے جنہیں سجدے سان جس ایک سجدے دی وجہ تو برباد ہوئے نے وہ احترام دا سجدہ سی وہ جو ایک سجدے دی وجہ تو برباد ہوئے نے وہ ہے کی بنا احترام دا سجدہ وہ ہے تازیم دا سجدہ تو سب کی میں جناب تازیم چھڑ کے جہاں اپنی عبادت کامیاب کر سکتے ہو یار جی تازیم ضروری ہے وہ اینی ضروری ہے کہ تازیم نہ نہ کرتی ہوئے تو عبادت قبول ہی نہیں ہوندے اللہ قبول ہی نہیں کرتا مثلا میں انہوں اچھا کئی بندہ سمجھ دی رہے ہیں چہرے پڑے سادہ بندہ نہیں ہوتے ہیں وہ سمجھ دی رہے ہیں اے تجیہ اندہ نے حضرت حریدہ چیرہ بے گھڑا عبادت تھے یہاں دی گھڑی گھڑے یہاں دی حضرت حریدہ بے گھڑے عبادت کرنے اگر موہ اندر میں بکھیئے تو عبادت ہو جاندی بندہ بے تو اٹھی گھڑے اللہ میں ہی کہلتا ہوں اندرساں اے دو وڈا میں ہاں کوئی نہیں قرآن تو میرے دو ویاتھ نے حضرت حریدہ بھی موہ بکھیئے میں تو عبادت علی دی نہیں ہوندی اللہ جی عبادت ہے ہی صرف اللہ دی عبادت صرف اللہ دی محبود ہوڑ ہے ہی کوئی نہیں محبود ہی صرف ایک کے تو عبادت بھی جو دی ہوندی ہے اچھا ہے انہوں میں سمجھانے واسطے نا دو طرح مسالہ دے دینا جلدی بچے ذرا سمجھانے بچے ذرا ہوشنے بہنے میں تو روئے گلتا ساں چھوٹے بچے ہو ماں باپ دا چہرہ عزت نر ویکھنا عبادت ہے ماں باپ دا چہرہ عزت نر ویکھنا عبادت ہے کسے بچے واسطے اگر ہو انتہائی شفقت محبت تے عزت دی نظر نال والدہ ماجدہ تا چہرہ ویند ہے تے عبادت والدہ دی بے عبادت اندھا دی ہے اچھا والد تا چہرہ عزت نر ویکھئے انہوں میں مانو پوچھ کے بچھنا اسی تے خطیب زاکرہ نا بڑے انہوں میں مانو پوچھنا کہ باپ تا چہرہ دیکھنا عبادت ہے انہوں میں عبادت نہیں ہو دی ہی ہو رہی ہے جنا باپ دیو عزت دی نظر نر ویکھے تجرہ اکھے ابباجی بکواس نہ کریا کھا ہاں اوہ دی عبادت گھے دی ہی ہو رہی پہلا اوہ دی تظریم کرے گا نا اوہا توجہ رکھنا ہے جناب کمان بے بھائی اچھا تیرے اپے دموں میں کھیئے تے عبادت ہے میرے اپے دموں میں کھیئے تے عبادت ہے حسنین دے باپے دموں میں کھیئے تے عبادت ہے کی بلاو دی بجے ہیں ماں باپ دا چیرہ ویکھنا عبادت ہے جڑا اببے نہ لڑے ہو نہ بولے دجھے تے بولے نا ماں باپ دا چیرہ ویکھنا عبادت ہے قرآن تے نظر کرنا عبادت ہے قرآن تے نہیں قرآن تے نظر کرنا عبادت ہے قرآن تے نہیں اللہ تے حیدر دا مو بکھنا عبادت ہے علی دی نہیں اللہ تے اصل وجہ رہاست کی ہے اوہ میہ دست دینا اللہ فرمایا کہ والدین تا چیرہ ویکھنا عبادت ہے اللہ تے عبادت کی دیئے اللہ تے مو انہا نہ بکھنا ہے عبادت او دی ہونی ہے جدا مو بکھیا او دی عبادت ہو جائنا عبادت او دی ہونی ہے تعظیم اے نہ دی ہونی ہے قرآن مو بکھنا عبادت اللہ دی ہونی ہے تے تعظیم قرآن دی ہونی ہے قابع مو بکھیا عبادت اللہ دی ہونی ہے تے تعظیم قابع دی ہونی ہے میرے مولادا مو بکھنا عبادت اللہ دی ہونی ہے تے تعظیم حیدر کررار دی ہونی ہے اللہ دسلہ کی چند ہے دسلہ اللہ یہ چند ہے کہ جنہوں ویکھ کے میری عبادت ہو جائنا موردہ گئی موردہ گئی موردہ گئی اللہ دی تازیم اے نا دی تازیم سی تازیم تا عبادت چی فرق سمجھ دیئے تے بندے بندے مشرقہ کھل دی لوڑی نے چلو قرآن چو پڑھنے اپیو ہے سیکھی کی او ایک شیشی سی اس صندوق کے چھے او دے کے چھے مننو سلوہ سی او اتا رہا سی اللہ نے تو پتہ رہا ستو مننو سلوہ تو سا سنیاتے ہیں او کھان ارگے شاہمہ سا من وکھرا سی تے سلوہ وکھرا سی اے دوڑ دیشہ سا جنی سوید دیش سی او سی من جنی منقین سی نا او سی سلوہ تفصیل میں کے لئے کھا دا ہے میں تفصیل ہی پڑی ہی آنے مفصلہ لکھے آئے پی جدے جدے سکے تنیے دانے اندین نا جی ایڈے دے مٹھے دانے رات میں بارش دی ترہ دکھ دے سن تصویر بندے اٹھ کے کھان دے سن ٹھیک ہے دوسرا علیہ سلوہ سی او ایک جانور سی پرندہ سی انہوں پچکرے سی پھڑنا پرندہ اللہ او تو کھان دے سن سورے بیٹھے اندین سن انہوں بھڑ کے بندے پونکے کھان دے سن بڑا مزیدار سن اے دوڑے شاہمہ نازل ہوندی ہیں سن ایٹھونی سن نگل دی منو سلوہ او مان نے بھی نازل ہوندہ سی تو اللہ بتایا دا من نے ان پجابیچ بھی آ چکا ہے یہ لفظ ہے اے جیڑا بندہ کم نہ نا بچہ کردہ ہوئے تے بار بار آکے پوچھدہ ہوئے کی پکایا جی انہوں پھر کردے اندینے امم ان کھال ہے تو میک رجزتےり لیک؟ اے میں سمجھ لیا اے دینی مسورات میں کہ وہ گھرر لگ گے ہیں انہوں مان کھال ہے روٹی بھی تے آگی سکتیہ میں جس گھن کر لیو ایتنمل دہ سا ہے جنہ بدورتےے اتری اے سی retrouے ہوگی سارے بکاری سا ہے آہ секر��وں سو가� آہ اس جنہ olmazتا ہے جنہ았�ے اتری اے پتھ دے نہ پڑے بکار بن سا ہے 거ح خجوں پانے دورہ نہیں سل کردے تا یا کام نہ کرے تا میری روٹی آگے پوچھے آج کی پکایا جے آج کی پکایا جے انہیں فرمانی آفنا چاہیدہ ہوتی ہے پاک کیا پکایا لب جائے تکھا کے باہر نکل گیا تا جا کے بھروفہ پھٹے تا پیر عزیز آنِ گرامِ قدر اے منو سلوازی تے اترے اے ارشتوں خارف فرمتا یا بنی اسرائیل لسکرو نیمتی یلتی انامتو علیکم اے بنی اسرائیل اللہ کی اس نیمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر گئی اصلا کی تابوت سکینہ ویچ اللہ دی نیمت سی اللہ دیا نیمت آدھا احترام کریے تے پھر اللہ فتح دی یہ جب آپ کوئی دنیا کے مسلمان پریشان میں اسرائیل دے اتھوں عوض اتھوں میرا خیال ہے کوئی کتا ہی کدرے ہوگئی ہے کدرے سادے اتھوں اللہ دی نیمت نے نکل گی مولا میں تو ہمیں آباد رکھیں مہربانی جناب میں انہیں دس دے نہ جی میں دس دے نہ ہمیں نیمتہ دس کا جانی ہیں پہلے بنی اسرائیل یہ نیمتہ دے بکھیے سندوق بچ کیسی شیشی شیشی بچ کیسی منو سلوہ او کیسی اللہ دی نیمت خالق فرماندہ ہے وَسَلَّلَّا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَةِ تو انہوں پتہ ہے حضرت موسیٰ دی فوج بڑی عجیب و غریب فوج سی اے لڑنڈا موقع ہے کہ کہنے لگے توپ بڑی ہے ورنہ نڑا سا پیڑا سی تو اسی آس دے رو اے قرآن ہے یہ ہو جب بندے حیث ہیں اللہ نے قرآن چلی شیئر ذکر اندھا کیتا ہے ذکر کرنا ایدنا ضروری ہے کہ اس قسمتے بندے عجیبی آئے تو ایک قیامت تک رہنے میں تاں قرآن بچے گھر سارے لکھی ہے قرآن بچے نہایت ضروری کرنا ڈسکس کیتی ہیں گئی ہیں میں پہنا آدم تو لے کہ مصطفیٰ تک دی ساری تاریخ ایڈی کو کتاب اس درج میں ہو سکتی اللہ نے اید ویچے انتہائی ضروری کرنا ڈسکس کیتی ہیں تُسے سوچو پر یہ گل کٹی ضروری ہے جبی خالق نے قرآن عجیبی رکھی ہے ایدہ مطلب ہے عجیبی ہے جو نہیں کرنا جو ہے اونا کیتا کیتا ہونا کی اونا کیا سی اللہ دی راج لڑنے ہیں اور نولائی کوئی او سدہ ربے تو تُو سدہ نبی ہیں لیکن تحفیٰ پڑی یہ وہی کی کری وہ نبی پاک نے کہاں میں لڑنا چھامے کیوں میں لیاوا تو کمیں دی گل کر دے ہو خالق دی آوازہی جبریل جا کے میرے نبین کہہ دے پریشان نہ ہو وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُ مُلْقَ مَا مَا ہم انتظام کرتے ہیں کہ بادنوں کو حکم دیتے ہیں وہ ان پر سایا کہ بادنوں کو حکمدارنے بادت اور کھلے آگیا ڈا تُو جہازتے سفر کرو چاریئیہ diezار کلو میٹر دی بلندی تھے آپ ته بدل خطہ اور ہن دے بدل دستارے ہندہ جنا Filipar کیتا ہو بادل تھلے نظر میں بیدہ بادل نہیں ہے بلکل نیڑے آگیا سورج پر چھلا گیا تھنڈی ہوا چل پڑی اللہ کھا ہم ٹھیک ہے حضرت موسیٰ فرمایا پوچھلے ہیں حضرت موسیٰ فرمان لگے بھائی ٹھیک ہے کیسے یہ اللہ دی نعمت ہے تو اگلی گانے ہوئے میرے اللہ نے میرے نلگل کی تیئے اے بدل تو اڈے سر تو آنا پیشان نہیں ہونگے آج جدر جدر کسی جاؤ گے اوہ در اوہ در جان رہے ہیں بھائی بڑی بڑی گانے یار ان آنکھیں دے گا ٹھیک ہے پر اگلی گانے ہوئے پہ پوکھ بڑی لگی حضرت موسیٰ فرمانا کرنے ہاں کچھ تو اگلی گانے کر دے نہیں مدہ انہیں دے گا ہوں رکھ دے سان ہون لگی ہے تو ہونے ہی لگی آج تھیلیا خالق فرمانا ہے میں نسل نہیں ہوں دے نہیں ان سے کہہ دے کہ جس نے سایہ بنایا ہے نا وہ کہہ رہا ہے وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَسَّلْوَا پکانے کی ضرورت میں ہم نازل گلے ہیں صدقہ جانوہ نا کی دروں بالن لے جانے ہیں تو نا کی تچولہ بنانے ہیں تو سی صفہ نہ ہو وہ نازل کر دینے ہیں تو نازل ہویا جہے مانتے سنوہ اگلی جو آگے ہو اگلی اگلی آگئی تھے آگیا تھے آگیا تھے آگیا تھے آگیا لگ پہ کھاؤں تو کھاؤں بھی کہنا تو نبی پاک حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی راضی ہو سایہ بھی بن گیا جہے تو کھانا بھی آگیا جہے آگوہ دے ہوتیر اندھرے اس حضرت موسیٰ فرما دینے ہوئے جیرے ارش تو نازل ہوئے انہوں نے گلہ نہیں کرے صدقہ جانوہ جیرے اللہ نازل کرے انہوں نے شکوا نہیں کرتے کیوں تو نازل کتے ہیں اللہ نے ارش تو نازل کیتا ہے اور اللہ نے تو بیٹا ویہ کر نازل کیتا ہے اللہ نے کیا سمجھ دیں انہوں نے ساری فارج بیمار کرنے ہیں یہ دیکھتے شفاہ ہے بیماری کوئی نہیں انہوں نے اکیسا کدو آکھا کو بیماری ہے انہوں نے پڑھ کیجئے لگ گئے اتھے دور دور پانی کوئی نہیں سی اتھے اوترہ رڈے ساں اتھے پانی منگیا جتھے کوئی نہیں سی فوج میں پانی پیانے ہوں سی کوئی پانی تھی بالٹی تھی بسنی چاہیتی چنگا پیرا پانی چاہیتا سی انہوں نے جب آکھر ساری فارج مرمتے آگئی پانی پانی خالف فرماندہ وہاں اس زیستس کا موسیٰ لی قومی ہی جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا فَقُلْ نَزْرِبْ بِعَسَاقَ لَا جَرَا تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم موتاج نہیں بس تو اپنے اصا کو پتھر پہ مان اپنے اصا کو پتھر پہ مان پھر حضرت موسیٰ نے اصا کو پتھر پہ مان رہا کی ہو گئے گا خالف کا فرمائے فَن فَجَرَت مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَتَ عَيْنَن ہم نے یہ کم نہ زیادہ بارہ چشمیں جاری کر دیئے ساری فرمائے کنیں چشمیں جی مولا تروا بات رکھے کنیں چشمیں بارہ یارب بارہ دی اللہ مسکینہ دے مشورے نالے نہ کٹے جی اللہ بھی کر دیئے وہ تیرا کر دن دا وہ سوڑا کر دن دا دس کر دن دا بارہ کبے ہیں حضرت موسیٰ نے اسامہ پتھر بارہ چشمیں نکلیں پیو بھائی بارہ ہون آئی تھی فیر اوہ تازیم تے اوہ عبادتہ نگلنا گئی میرا موتر مجمع اہل سنت اور جماعت دوست بیٹھے نے شیعہ دوست بیٹھے نے یارہ راڑ کے لیے کسی سوچ لیے کر یہ کی ہوگی چلو جتھے مہر راڑنا پہ آ اوہ تھی راڑ جو بڑا گوشت کئی نہیں کھان دے نکا تے سارے کا آئی لیں گے میں تو انہوں خورا کی اوہ پیش کر لگا جنہی سارے تم انکر جا اے سارے راڑ کے سوچی ہے جی اللہ فرماندہ پتھرو پھٹ جاؤ تے پانی نکلے آ چشمیں نکل سکتے ساریہ نہیں نکل سکتے سار میرا قرآن میرے سامنے موسیٰ اللہ دا موتاج ہے اللہ موسیٰ دا موتاج نہیں اصائے موسیٰ مخلوق کے اللہ کھانے کے اور جنہیں اصائے کیتا سی تے موسیٰ لو پیدا کیتا سی اور پتھر روان دا پانی اگل تے انہوں اگلنا سی اے چشمیں ہیں بچے پتھر بچے پانی نکلنا ہے تے حکم ہو دینا نکلنا ہے اے موسیٰ دا ہاتھ ضروری کے ہوئے ہیں کہ انہیں ہاتھیں چاہ ساہ ضروری کے ہوئے ہیں تو ساگر توجہ فرمائی ہوئے موتاج تے یوں ہے نہیں اوہ آتا تے نکل پانی تے نکلنا سی کون کہہ کے مخلوق خلق کرتا ہے عمر کہہ کے بھرواب کرتا ہے اوہ موتاج نہیں اللہ کلے شہیل قدیرے اب وچ ہاتھ کیوں تے ہاتھ وچہ سوٹا کیوں اللہ فرمان دا میں سدھا سدھا پانی بچوں کٹ کے پیاش اللہ پتہ ہی نہ لگے عبادت کی دی کرنی ہے اترام کی دی اوہ موتاج ہی نہ لگے اوہ موتاج ہی نہ لگے تشریف فرماؤ ہمیں تسنا جانا ہے جنہ حکم کی تاہ عبادت کرنی ہے جدا حد استعمال ہے آئے ہاں عبادت صدقہ جانا ہے عبادت تازیم کرنی ہے اس سندوق بچتا بوت سکینہ میں چاہ سوٹا بھی چیزی سندوق دیکھے چیز میں آسائے موسیٰ یہ دا مطلب ہے جس آلے نار نعمت آئی ہوگے نہ اوہ آلے دی بھی تازیم ضروری جس آلے نار جس آلے نار اچھا یہ دا مطلب ہے اسائے موسیٰ دی تازیم کریے تے موسیٰ دے ہتھ دی جائے تو تازیم موسیٰ دی کریے تے یہ دا مطلب ہے شرکتہ ہی نہ ہوں نہ بھولو یار بھولو یہ دا مطلب ہے جس آلے نار نعمت ملی ہوگے او دی تازیم کی تے شرک نہیں راندہ پھر خابردار موسیٰ دے ہاتھ میں چاسا ہوگے اس سوٹے دی تازیم شرک نہیں نار پھر آلی دے ہاتھ جو ذنفقار ہوگے اس تلوار دے تازیم بھی شرک نہیں اس تلوار دے متعلق اللہ فرمان دے اسائے موسیٰ بھی تے نازل ہویا سی نہ تلوار دے متعلق اللہ فرمان دے وانزل من حدیدہ ہم نے لوحہ بھی نازل کیا اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں اسائے موسیٰ بھی فائدہ دیتا امت موسیٰ ذنفقار نے فائدہ دیتا امت مصطفیٰ تاکہ پتہ لگ جائے تازیم ہوردی کرنی ہے تہیم آدھت اللہ جناب علی اوہ پھر جنہے پانی شڑی پی لے آتے فوج پھر روٹی ملیوں سلوہ کھڑ دیا تو پانی شڑی پیتا تو بدل پڑھیں حضرت کری بانہ تو رہے کوئی نہیں سکیا حضرت موسیٰ نے فرمایا لیتا ہے یارو جہاد واسطے جہاد اور ہے فساد اور ہے جدہ پیٹ سے فساد ہوئے جہاد کر رہے کریں موسیٰ جو جو فرمائیے اب کوئی نجڑی گالکی تھی یہ قرآن لہیئے وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنَّسْبِرَ عَلَىٰ تَعْمِمْ وَاہِ دِن اے موسیٰ ہم وَن ڈیش پر گزارا نہیں کر سکتے بندے مرمون ہوئے لنے پہ وَن ڈیش بھی قرآن چلے اے موسیٰ لَنَّسْبِرَ عَلَىٰ تَعْمِنْ وَاہِ دِن اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر سبر نہیں کر سکتے اے موسیٰ ہم ایک کھانے جیسی سبر نہیں کر سکتے اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر اے موسیٰ حضرت موسیٰ نے فرمایا دسوکی کھانے موسیٰ حضرت موسیٰ فرمایا وہ کسائی ہاں تے خربوزیں مگوالوں ایک ایلی زمین چوک دینے وہ فومی ہاں کلک تیروٹیاں پھلکے نال ہو جائیں وہ آدس ہی ہاں مسرہ جدار ہو جائیں وہ باسانی ہاں تے کچھ پیاز ہو جائیں گنڈے ہو جائیں یہ ساریاں شامان چونکہ زمین چوک دینے مسر بھی کلک بھی ساگ بھی خربوزیں بھی جس موسم چے خربوزیں ہوں ساگ نہیں ہوں اللہ فرمایا میں جان دیمی میں علا کنے شہیر کرے اللہ فرمایا میں کھکڑیاں بھی کال دینا ساگ بھی کال دینا مسرہ جدار بھی آیا دیئے گنڈے بھی آیا دیئے فکر نہ کرنا اے لڑا کوئی نہیں میں قادر مطلق جو موجود ہوں ایک آخر اپڑ دے کتھوں تک لیں چلو اللہ انہوں نے حد شکا دیتی جو موسیٰ لگا لکی تھی ہے وہ بڑے سواب دی حضرت موسیٰ فرمایا اللہ وائی اور مرے تو اڑھے تو دکھ لگا جی فاؤں ہو کیا انہوں نے آگے ساڑے تو انہوں کی دکھ ہی آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دینا دکھ اے لگے کالا آتاستبدیلوناللزی ہوا ادنا باللزی ہوا خیر میں نے دکھے سے گلتے لگ گئے کہ تُسا آخر بدلے یہ نا تے نازل انہوں نے چھاڑے کرے تے ادنا شہر لگ گئے تم نے بہتر چھوڑ کر آتنا پسند کیسے کر لی اے میں نے دکھ لگ گئے اے تُسا بہتر چھاڑ دیتی ہے عرش تو آئی چھاڑ دیتی جی تے زمین دے آگیا ہو رو بھو صرف نو اے دا مطلب ہے عرشدی خورات بھی کسے کسے نو پچھ دیئے صدقہ جاہاں آباد و شاد رہو اے تُسا بہتر نو چھاڑ دیتا ہے اے دا مطلب ہے پیغمبر دی نظر اچ بہتر نو چھاڑ کے ادنا قبول کرنا کا مظرف ہی ہے بہتر نو چھاڑ کے ادنا قبول کرنا کا مظرف ہی ہے شیعہ سنیاں دے مگر دنیا نہ چھاڑ جائے ایسی کی کریے چودہ بہتر نو چھاڑ دے بہتر نو چھاڑے آنے جانے شکریہ دیتا ہے بہتر نو چھاڑے آنے جانے نبی نے فرمایا اے رازیو کھکڑیاں ٹھیک سن ٹھیک سن بندے ٹھیک سن ٹھیک نبی نے فرمایا او شہر جے اے ظالم دا شہر ہے اے دنہ ہوں تُسا ٹکرا جڑے ہیں چھان ہوئے پانی شانی پیتا ہے بنا سنگو کھا دا ہو تو جوتسا آکھیں ہوں کھوا دیتا ہے جو فر اللہ نے منظور ہے کر دے حملہ ہوں ناکھ ہے لڑنے حضرت موسیٰ نے فرمایا دیو فرمایشہ کھا دیا پہ کر دے سو کی کر دیو بہ آؤ شہر جے اللہ نے کہا تمہیں گلدہ سیئے جی لڑنے نا تو پھر تُو مڑھتے گا تیرا رب لڑے تُو مڑھتے گا تیرا رب لڑے جو نبی پریشان ہوئے نا اللہ نے نبی نے فرمایا بے خلا ہے تُو نیمتہ دیتی ہیں نا اے کھا کے مکر گری نا میرا خیال ہے اللہ نے بارہ چشمیں میں تاہی جاری کی تیزم جڑا بارہ دا کھا کے مکر جائے مہد سامنے کر رہا ہوں گی اے کھا کے مکر گری شکریہ جدو نیمتہ دینکار دیگر لائی خان کے کائناتی آواز آئی فَقُلْنَنَهُمْ قُونُ قِرْدَتًا شاہ سہی تو ہم نے عمر کر دیا کہ ہم لحاظ نہیں کریں گے تم تو میری دی ہوئی نعمتوں کو پھول گئے ہو جاؤ سارے کے سارے بندر ہو جاؤ اے ہوایے تُو ساں گاور بھی فرمایا کسے بندے بندر بکے سارے کے سارے ہیں اے چھگڑ کھانا ہوں دا پھڑ کے یا جا چھگڑ مو جی ہوں دیئے تو چھگڑ دا ٹوٹا کیسے تو بھی پھڑ لینا اور یہاں کتابہ دا مرزی نہ پڑھنی ہے تو آنر باندھر ہوئے ایک چھڑو اور تو ہوش ہے پھڑ تو ہوش ہے پھڑی تو لنگ تو لنگ دیا ہے پھڑ ہوئے پھڑے تو لڑا ہے پھڑے جنہوں اللہ نہیں رجان سکے ہیں بندہ انہوں کے بہرے عزیزان اکرامی قدر اللہ نے انسانیت شکہ نہیں کھو دی کی دیکھونے جی سہودی نعمت دا انکار کی تا وہ یار را کے ڈریئے ہو سالہ کھو جنہیں سازدہ تا نعمت کی دیا نے جیڑا ساگ کرنے ایک تا اللہ بندہ پول جائے کھکڑیاں کرنے ایک تا اللہ بندہ پول جائے جڑا مسئلہ دی دار کر لے تے بندہ پول جائے وہ اے حشر کر دائیں جنہیں سانو اللہ نعمتیں دیتی ہیں کسے امت کو ہے ہی نہیں اے اے تُساں اور نہیں فرمایا خدا دی قسم امتِ رسول وچوی بندے ایسے آئے لیں جنہیں نعمتانوں وٹے مار دے رہ لیں جنہیں نعمتانوں سطاں دے رہ لیں جنہیں نعمتانوں ذکر تکیتے رہ گیا نعمتانوں جنگہ کر دے رہ لیں میں کہا اللہ اے ساٹھے تکو مہربن کی دیا عجیبی انسانوں اصدر یہ روض نعمتان تھک رہی اللہ معافی دے رہے پھر خان کا پھر خان کا اصلی حلت موجود ہے خان کے کائناتی آواز آئی میرے حبیب وما کان اللہ لیعظمہم وانت فیہم میں ان پر کیسے عذاب کر دوں کہ ان میں تُو موجود ہے اے کاتتے میرا نبی تیری امت بھی نہیں کی تھی لیکن لحاظ میں تاں کرنا صدقے جانا لحاظ میں تاں کرنا تُو ان میں موجود ہے تھا نہیں ہائی ہائی تھا نہیں تُو ان میں موجود ہے اللہ دیے نمتہ قرآن جو میں پڑھنا ذرا کلے بے کے سوچے جیسا کنہ کو شکر ادا کیتا ہے تے پھر سوچے تو بعد شیشے کے سامنے کھلو جائے بلکہ سوچ نہیں شیشے کے سامنے کھلو کے بے اکھا بند کر کے سوچ لے اوہ سنیمت دیتی تے میں شکر کینا کیتا اوہ سنیمت دیتی تے میں شکر کینا کیتا ساریا نیمت دیتی تے میں شکر کینا کیتا آج بھی رسول پاک نیردانی میں ذرا نیم تاؤں پڑھا جنہیں ساڑھے تھی اگر بھی انہیں بتاہ کھلو تے شکر نہ کرے جے بندے بڑے ہوترے ہندے پانچ ساتھ بندہ بندے دو چار دنے بندہ کٹھے ہی نہ رہے مارے تے بندے اندلے مارلے اندہ تے میں انہیں نے جاندہ مولا نے اندھی توفیقات اضافہ کرے امتے یا کھوڑے سر پہ یا دس لار دیتا ہے پہ روزدہ اکدہ ہی امتے بے کے پہ روزدہ اکدہ ہی کوئی ایسے جاندہ تے میں جاندہ مولا نے توفیقات اضافہ کرے اے بھی دعا دیئے دیئے جبے بندہ اندھا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہنے وہ مولا کوئی ناندے تو وہ تارجن دنے پر ٹھیک ٹھیک ہے نا اے بھی دعا دیئے اے جیدی دعا دے بندے کٹی دے دے میں سورت وڑی طبیعت بحال کرنے وہاں سے گئے لکھی تھی میں وہ نعمت پڑن لگا جنی سادتے ہوئی اے کڑی ایک بندہ دے شڑا ایک بندہ دے شڑے اے کڑی تینار ایک کٹھ ہے اس حد کے ایک بندہ رات دو دے شڑے تی ایک بندہ دے شڑے تی ایک بندہ دے شڑے مجھے تو کوئی آہ ہوگی گی نا وہ کدھی پٹھے کر کے بیکھے گا کدھی صدیہ کر کے بیکھے گا اے دے دے دو تھوڑا بیکھے گا تیرا دو لوں بہتا بیکھے گا تی پھر سوچے گا اس بندے میرے نہ کیتا کی سکا اببہ بھی مجھے دو کڑی یہاں دے ہوئے نا ایک عید لال دی تی ایک راڈوں کو سوال لکھ دی ڈیڑھ لکھ دی پتر لکھ دے ہوئے تی سکا پتر بھی سوچن لکھ بندہ پھر اببہ اے میرون کی خط میرا خیال ہے اببہ تی اتراز نہیں کرنا چاہیدہ سوچنا چاہیدہ پھر میرے پراج مادہ کیے اے میرے میں چاہیدہ کمی کی یہ لئے اپنی کمی ہوں جو سوچنا چاہیدہ نا کہ اگر وہ کتر اے میرے میں چاہیدہ پھر دے پھر تی تو اللہ دے بندہ کھرنیاں کو سارا دن رہی نہیں تھوڑے جب فرق ہے نا تو کوئی نہیں ہے سوچنا چاہیدہ میرے چاہیدہ کمی کی جنہیں اللہ سادت میں ہم تکیتی ہیں نا آساگ مگنانہ آج 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 تضرور اللہ ہوں آخر سارا تکیتی ہیں اللہ فرمایدہ سوچو تو عدی کمی کی میں کیاں نا کو ساڑت نیند کی تیا اوہ فرمایدہ جو منکر ہو جاؤ یا پھول جاؤ تو ککھری گہلے سڑا اُنہ تے ساگتے مزرانی دارتے گھنڈے تُس سی سڑا بے حبل اللہ جمعیان و لا تفررقہ اکٹھے ہو جاؤ فرقوں میں نہ پڑو وَذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اس نعمت کو زیاد کرو جو اللہ نے تم پر کی اِذْكُنْ تُمْ آدَان فَاَلَّ فَبَائِنَ قُلُوبِكُمْ فَاَسْبَحْتُمْ بِنِمَتِ ہی اِخْوَانَ سوچو جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے تمہارے دلوں میں اللہ نے علفت ڈال دی جس محمد کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے وہی تو میری نعمت ہے سدگتہ امتِ مصطفیٰ تے سب تو بڑی نعمت دنا مصطفیٰ اللہ اللہ دی نعمت دا ذکر کرنا چاہیے ایسا مطلب ہے تازیم کرنی یا مصطفیٰ دی یہ سنیا دیا تازیم کی دی کرنی مصطفیٰ دی عبادت کی دی کرنی اللہ دی مصطفیٰ دی تازیم اینی ضروری ہے اگر نانا کریا تو عبادت قبول ہی دیں سدگتہ جوہاں کیونکہ تازیم ضروری ہے کیونکہ سب تو پہلی مضمت آئی سی جیسے عبادت کیتی تھی تازیم نہ گیتی جڑا آدم علیہ السلام ہے میرا نبی صلی اللہ وہ جڑا علیہ السلام دا اطرام نہ کرے اولان تی ہے جڑا صلی اللہ دا نہ کرے ہر اٹھاؤ یار میرا محمد نعمت ہے رال دے نہیں بس آرے میرے لاب میرا محمد اے جنے بندے نماز نہیں پڑھ سکتے یا کتا ہی ہو جانے بھی یہ کوئی نہیں اللہ صاحب نے توفیق دے اللہ صاحب نے توفیق دے خدا دی قسم ایک وار ایک کلے ہم بے کے سوچنا جنا محمد جیسی نعمت دے جھڑے انہوں سجدہ نہیں کرنا چاہیدہ بسم اللہ اللہ صاحب نے توفیقات ہے جذفہ کرے تو صاحب تمہیں جو فرمائی ساڑھے جیسے آتے اللہ جیسے نعمت کی تھی او مصطفیہ جیسے تھی کرے گا بھائی نا یار لو بناد کرو ازہان لو بناد کرو پہ جیسے مسکینہ تھی اللہ نعمت کر چھڑی ایک دا کریم میں انہوں مصطفیہ دے تو سوچو جیسے مصطفیہ تھی کرے گا او کنی معظم ہو لے گی او کنی محترم ہو لے گی او میں قرآن چو پڑھ دینا اللہ فرمان دا ہے الم یجد کا یتیم انفعا اے محمد جب تُو یتیم تھا تجھے میں نے گود نہیں دی تھی تو بجدہ کہا اے لان فاگنا جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے تجھے ایک مان سے گنیلی کر دیا قرآن تے میں رہا تھے مال خدیجہ دا گود ابو طالب دی اللہ فرمان دا واما بے نعمت لبے کفہ حدث آپ نے رب کی ان نعمتوں کا ذکر کیا گا ساڑے تے ضروری ہے نبی نبی کریے نبی تے ضروری ہے ابو طالب ابو طالب کرے جو نہیں ساڑے تے نعمت آئیے نعمت عظمہ کا نام مصطفیٰ ہے جو نہیں نبی تے نعمت آئیے انہیں نعمت آئیے ابو طالب تے حدیجہ آن دن تو اڑا کی شعل ہے نعمت آئندی فیدے باستے بولو نعمت آئندی فیدے باستے جو نہیں سانو فیدے ہوئے رہے ہیں باقی سارے چھڑ کے ایک بڑا بڑا فیدہ ہے کہ شکل ٹھیک اور آدموں پہ ویسڑوں پہ بنا کے ساؤن آنے ہو اور ماں مافیدے ہوئے بندل باندھر باندھا ویسڑ کتھنا نہیں اینا مطلبے جن نے پادر پہ چالدے میں محمد دی جتی یا سرکا بچے اور جتے جا کے بندے سوارے ہوں دے جتے جا کے اندھر ایتھو خات کر دے ایتھو ایج کر دے کلم ہی توانا کر دے واتھ لیں کر دے ایتا مطلب ہے انہوں پہ سوارنے انہوں پہ سوارنے میں تری خوبصورتی بستے کلیہ دسا مولویہ میں تے اپنے ساگنے دسا پادر کھوڑے تنو جو آکھڑنا پہ دوکھ پیا کر سیب کھایا کر تے موتو بیسن لائے کر تے ملائی ملائے کر تے نبو ملائی جپا کے لائے کر نال سارے کم کر ایک کم اے کر محمد دا اترام کرے سرکار دو عالم دا اترام کرے اللہ دیے سنین مدہ شکر ادا کرے جنہی بجا تو انسان دی شکر بھنکی ہے مولا تو انو آباد رکھے سانو تو سب تو لڑا اے فائدہ ہے باقی بڑے فائدے نے وہ گنم چلی ہوں دے جنہی مصطفیٰ دے فائدے نے مصطفیٰ دے دعا خنیم تاں دا کی فائدہ ہے اس واسطے جہاں نبی دے دین تھے وہ پھر بڑی ہیں یا خدیجہ دی اولاد کام مہین یا ابو طالب دی اولاد کام مہین اے فائدہ نہیں آئے اے چھوٹا فائدہ میرے نبی دین بچانے واسطے یا خدیجہ دی اولاد رلی اے یا رہا آج جب یہاں بازار ہیں چو گزری ہیں نہیں اے بی بی خدیجہ دیا نوازنے سا یا ابو طالب دیا پودھریاں سا صاحب لالو اے رب دویاں نیم تاں دا کینا کمال دینے اے جنیاں گزری ہیں بازارہ چو گزری ہیں نہیں میں ایک روایت پڑھنا ہوں آج پھر پڑھ دینا بی بی کرو نکلے نا تے اوڈا بیگ دست ہے امیرے کے گری اوڈی مالائنگ دست دی ہے اوڈا برکہ دست ہے اوڈی گبی دست دی ہے جنہیں گنڈی جی کپڑے بدے ہونا اوڈی صورت ہو رہے تے جیدہ پنجاز آردہ صرف بیگ ہو گئے کرون دا اوڈی صورت ہو رہے نا جیدہ کرون نکل لگی ہے نا زہرہ دیتی تے حضرت عبداللہ علی فرمایا علی دی بیٹی میں غریب نہیں شام تک میری جائدہ ہے الحمدللہ میں غریب نہیں پہلی باری سفر کرن لگی ہے اے میں سامان کروں کھاڑ کسا نے پتا لگے کدھی پتا لگے کدھی پوتری پہ جانتی کدھی تہی پہ سفر کر دی نواسی تو مصطفیٰ دی ہوئے پوتری ابو طالب دی ہوئے تے زوجہ تو میری ہوئے تے علی دی بیٹی ہوئے تے زہرہ دی لگتا جگر سامان اے نہ کھڑ پہ لیگاری چلیئے لمبا سفر ہے بی بی نے ایک جملہ اکھ ہے بی بی فرمایاں دی یہ چاچے جایا تیری مہربانی میرے باپ نے میرا تیرنا رشتہ عدل نن کیتا ہے تیرا ای حق سی جنہا توں ادا کیتا ہے اجھے میں سفر ویرہ نن پہ کرنیاں جدو ویرہ نن سفر کریے نا وہ تو سوریاں والا بہت یہ شہوان نہیں چکی تھی ایسا پہ کیا دی توہین میرے واسد دیر میں پہ واسد دیر انہیں سفر کے جانہاں رونوالے جیڈی گانتوں پہ رونگے انہیں دست دینا آم ہیں وہ میں رونگے ہیں نائک گھر کر دینا آج نے بندے ہائے کر کے دیکھا چانسو تا رہا ہے کوئی بندہ پہنی واری مجلس آیا ہوگئے تو یہ ناکھیں جان کے کر دینا جان کے نہیں کر دی انہیں دیلچک گھر نہیں آئیے میرے جو نہیں آئیے پڑھا لی میرے بی بی رہ گیا میں وسط یا ویرہ نہ چلی گیا منہیں جو سمال چکن دی زیادہ ضرورت نہیں کہ میرے بی بی کدھی تیرا ویرہ دے مان سلامت نہیں دے تیرے مان نہ جٹتے غریب ہے نہیں فرمان دے لے پھر کچھ نہیں کرنا تو ویرہ تو مشکل بن جا تو صدقہ دے دے لے فرمایا ہو مکہ جوادی جو تنعیم جتوں احرام بن کے حاجی جان دے لے انہوں نے مسجد میں ریزنٹ نہیں آ رہے ہیں دو دو ناں نے یعنی مقام تنعیم تھے مسجدیں انہوں مسجد عمرہ بھی آن دے لے مسجد عائشہ بھی آن دے لے اُتھے جنہیں بے لے امام حسین پہنچے لے حضرت عبداللہ آئے سن مکہ آئے سن مکہ تک آئے سن زہید بھی سن زہر حضرت عمام حسین پہنچے زیادہ سن زہید سن بیمار سن نظر کمزور سی مکہ تک آئے سن بی بی پترانو چھاڑا ہی سی اپنے شاہر نامدار کن کے بابا دوڑا بیمار ہے تیزی خدمت کریا جاؤنا محمد جی خدمت ویسے چھاڑا ہے سن حضرت مکہ چون سفادیتہ قائمت ہے حضرت عباس جاکہ مولا آ رہے جے حضرت عبداللہ آ رہے جے دعا پترانو لے کے حضرت امام حسین پہنچے لے رکے خیمہ ظاہر ہو جائے در کے فرمانتے ہیں آؤ بڑا اعترام کرتے سن کی بلا حضرت عبداللہ دا امام حسین پہنچے لے اعترام دے لکھنا پڑے آجے حضرت عبداللہ دا اعترام کرتے سن خیمہ لاک ہے فرمانتے ہیں کیوں آئے ہو نہیں سیاں انہیں تکلیر کیتے ہیں کہنے لکھے گن کرنی ہے تو آری ہم شیرہ لان حضرت زینب کے بعد کہتے ہیں پہلی گن کیتی کہنے لکھے چاچے جایا جیڑی مرضی یہ گن کرنا میں نے واپس لائے کرنا دیکھو دوسری ہاں کے موتوسہ حکم کیتا تو میں نے واپس جاڑا بیٹھے میں دھڑی تابیں ہاں پاوے یا نہیں دی بیٹھی ہاں میں ثانی زہرہ ہاں لیکن تسی میرے شہر ہے اسی بانی شریعت دیا لاتا جہتو ساکھ ہے نا جہتو ساکھ ہے نا کہ چل واپس میں ایک لمحہ نہیں لانا میں واپس ہو جاڑے لیکن تو ان میں گلدال دے ہو ایتو خسائن مچھڑا نا میرا جنازہ واپس جانا دے ہو حضرت عبداللہ فرمانتے ہیں علی دی بیٹھی کیویں دی گل کر دے تو اڑے میرے نکاح چاہی شرط درجے کہ جنہوں نے حسین اور زینب توریت میں ڈیچ نہیں سکتا میرے چچا جانے نکاح پر دے گل کیتی سیدہ میں وعدہ کر لے میں تو لینڈ نہیں آیا تک کمیں آیا فرمائے پہلے سفر تے چلے ہو تو ویر لاری ویرہ تے مسئیبت بن جائے تو پہنا صدقہ کر دیا لے بس ہوتا ہے تو فرمائے صدقہ ہونڈا چیز دے مطابق حسین جب ہی رہو ہے تو صدقہ ہوتا رہتی کرنے صدقہ ہوتا کپڑے فرمائے جنہیں میرے تیرے ویر تے اکھی بن جائے دووے پتر ایک کپڑے لو دے دیں صدقے جا ہونڈ دو جملے سے ایک میرے لو دے دیں خدا بھی قدم علماء نے جملہ لکھے میں قدی نہ پڑھ دا جب ہم پڑھانا ہوتا علماء لکھتے ہیں حضرت زینب آلیہ پترانوں سفر ویر دا صدقہ سمجھ دے رہے اس واسطے جملہ سننا جتے توپوں بات دی سینا توپوں سخت توپوں دی سی درجہ حرارت جنگ سے بی بی زینب وہ دو پترانوں دی گھنے سن کر دے جناب زینب فرمائے دے حضرت حسین اکبر نواز کپڑا زیر دے رکھے توپوں دی کر بنا تک آئے شب آشور امام حسین خیمے دے چکر پہلان دے سان تے ہر خیمے کوئی دیا ہے تے ماما پترانوں تیار پیئے کر دیا سان شب آشور امام سلامہ ماما پترانوں سامنے باقے کاسم دے ماما کاسم دے خیمے چی باقے نا خاسم پیادی سی بیٹا ہے میں سیزادی نہیں کہا لے کوئی کسر رہ گئی تے میرا دودھ بدنا مون ہے لو کہا گنا سیدہ دا خون سی دودھ بیوان نہ سی حضرت کاسم پہ فرمائے سلام اجازت تُو بھائے کے دریئے کہا لے جنہیں میں قربانی دے آنگا نا شاید ہی کوئی دے میں صدیقہ جب آباد رہا جنابا امام سلام مطمئن ہوں کے اگے گزر گئے اگے کے خیمے پھر آئے تے ایک ماں تھی گوہ دچ بچہ ایڈا سی او تگلہ کوئی سی کرتا تے ماں پیان دی سی کدی کربلا تا سالوات اگر دینا میں تنوں توڑ کے بھی کہتی تے لیے سگر میں شہیدہ تھی اماوانا شاہ میں نے بچہ دی شپیر کرنا فکر نہ کر میں تنوں اکبر دیماغ دنال کھلا کر دیں گا جدو اکیے بکے رہے نا ایک مظلومی جملہ سننو ایک خیمے دے قریب آئے تھے ایک مائی بڑیری ضعیفہ کنی بے گفرون دی کنی او دا وین سننو پرزن چاہ گئی ہے بی پی امان حسین نے جو اٹھنا کے بھی کہا تے فضہ پہ یا دی سکی کرو میرا پتر یہ تے گئی ہے ہر ماں پتر پہ تیار کر دی اندر بے کے زہرہ دلال بڑی مظلومی تے گربتے جملہ کے زمین تے بے کے فرما دے اماوانا کبر آکے کہنے کہ مولا تُس ہی میرے خیمے میں جی یعنی مسروف رات تکنی شرف بکشی ہے جی میرے خیمے جا گئے ہو بے کے نا سامنے آوازوں دیا اماوانا ہوں نہیں تے سوچی تے رہے تھے پتر کوئی نہیں ایسے کربل آج تیرا پتر کوئی نہیں تے میرے ماں کوئی نہیں جدو ماں اپنے اپنے پتر دور گیا ہمیں تے لو امہ گئے کہ سلام کرے تو میں نے بیٹا کہے کہ روزت کروی فرمایا ہاتھ کار چھڑیا کری ہمیں بیٹے ہیں قریب ہو گیا ہمیں ایک جملہ پڑھ کے جیس لے لگا بات رہو اکھ پار ہو گئی دل پسیج گیا حضرت زینبِ علیہ دے خیمدِ قریب امام حسین پہنچے تے اسے لے بی بی زینب پہ فرمانتے صلاحون محمد رسول صاحب نے بھاگے تُسی جان دے رہا تُسی کام جی امم فرمایا فضا مرا صندوق لیں صندوق کھوڑ گئے دو امام اکڑے صندوق کی چھو بی بی فرما دیئے آن نان کے آدھا برسا جے اے داد کے آدھا برسا جے اے امام پڑے داد جعفر تیار دا اے امام پڑے نانے ابی ابن ابی دارد ایک تیرے سرت پانی آن دیکھ تیرے سرت پانی آن کن میں اے نہ سنا کہ تُسی دس ہو کسی جعفر تیار دے پوترے ہیں یا تون دس نہ پایا کسی علی دے نواز سے ہیں میں راضی ہو دو ہوا گئی جن بڑے فوجہ جب تو وہ پاہ گئی یو علی دے نواز سے دے تو اے جعفر تیار دے پوترے جے خدا جی قسم انجی ہوئے اے سنت مور رحمت دعائی پہ گئی جنو شہزاد یہ حملہ کیتا ہے ماں نے جی ایک گل کی تیزی اوہ سن لو دعا پترہ نے آگیا امام بے فکر رہو اجازت مامو دے دے کن فوجہ ترپ جن گیا آسان کیوں دسنے صدق کردار دسے گا کیسی نار کے ساتھے کہنے تعداد کے کہنے مو چمکنے دعا پترہ نہ تو بی بی زینب نارڈا کیا کیسی ایک گل بڑی ضروری ہے ہوگی فرمایا میں توڑے خون جان نیا تھے اپنے دو دنوں میں نو پتے تسا ضرور فرات تک پہنچے رہے بیٹا پانو نو بھی آجی ہے اے جگہ تک سگر پیسے جگہ تک سگر پیسے میرے عزیزوں جو نے شہزادیاں حملہ کیتا ہے اُنہا مانے لکے ایک وقت ایسا آیا میدان کی بلا اِنہا خالی ہو گیا ایک جنہ پر نہ شجاعت نہ جدہ میدان خالی خالی نظر آیا نا عمر سعید دے مو جو اے لفظ نکلے جدہ تے مانے زندہ باتا نہ رہنایا عمر سعید خود بھی قرار کیتا کہ اپنی فوج انہوں کہن لگا اوئے ننون نو نو دس دس سال دے پچے نہ سمجھے جے اوئے علی دے نواز ہے جے جاور دے یار دے پوتے جے اِنہا دے کتھا حملہ کر دے ہو جدہوں چار چھو پھیلے ہو اوئے نو محمد تے تیرہ تلواروں نیزیرہ عمر مبارک نہیں جو جو سوچی اٹھ نو یا سار یا نو دس سار یا آٹھ دس سار چاروں طرح تو اے بھیڑی تیر تلواروں نیزیں جدہ مارن لگ پر ہے نا حضرت اپاس نے صرف شپیر دے موہ لوگے کیا آواز انہوں نے اپاس اسا جنگ نہیں کرنی اے مظلومی تا راستہ ہی دیار کیتا ہے آواز انہوں نے صرف ایک اجازت دے جدہوں ڈگ پیٹ ہو تو جاؤں جدہوں شہزادیاں کبلا زینے چھٹی ہیں تے نا تے فرمایا نے مامو سا دیکھ لو زینے چھٹ گئی ہیں جدہ پہلے پہنچیا ہوتا نا پاس ہے جدہ مگرو پہنچیا ہوتا نا حسائن ہے مولا تو انہوں اب آدھ شاد رکھے حضرت اپاس گئے تے وڈہ ویر نظر آیا تے چھوٹا نظر نانا آیا اے جن لیتے سا تے سا وڈے تے حیسن اجے سا حیسن جدہوں اپاس پہنچے نے آخر جان دی رمک باقی سے حضرت اپاس نے جان کے جن لیے سلام دا جواب دیتا نا تے رو پہا جرار تے رو کے اندر نکہ کی تے ہی جن لیے حضرت اپاس نے بڑے نو پچھے نا اور میرا سوڑا نکہ ویر کی تے ہی تے چپ رہے تے نہیں بولیا حضرت اپاس نے لیتے نو بازو تو پھڑیا جن لیے آنچ کی تے نا آنچ تے چھوٹا نان صلی اللہ صلی اللہ دے ہولے اورے وڈے دی آوازوں دیے مامول کوڑے پہنے سے میرا اپنے یار لانے میرے بھی اندلائی پاہ مال نہ ہو جائے آوازوں دیے کوئی مالوں سے نہ دے نہیں تہ دے آگری جملہ ہے زینب آلیہ دے وڈے پتر دی آوازوں دے مامول جدو خیمت جائے نا امال واقعی ایسا پاڑی نہیں بار دی آوازوں دے مالوں سے زینب آل کیمت جائے نا